دادا جان کے پاس آپ کی پرورش ہونے گئی تھے اور بتایا گیا کہ آپ کے پاس آنے کے بعد میں جو واقعہ تھے بے سمار واقعہ تھے اس میں سے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جو طویل حدیث ہے اس کے الفاظ ادھر ادھر نہ ہوں اس لئے وہ حدیث آپ کو پڑھ کر سنانے کی شادت حاصل کرتا ہوں کہ اس کو بیحقی اور عبو نعائم اور ابن عساقی رحمہ ہم اللہ نے بیان کیا ہے کہ سیف بن زی یزن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولادت نبوی کے دو سال بعد جب سیف بن زی یزن نے حفشہ پر غلبہ حاصل کیا تو اسے مبارک بات دینے کے لئے عرب کے کئی وفد آئے خریش کا وفد تو اس میں حضرت عبد المطلب بھی تھے سیف نے ان سے کہا اے عبد المطلب میں تمہیں ایک علمی راز بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی اور ہوتا تو میں یہ راز کبھی نہیں بتاتا میرے خیال میں تم اس سربستہ راز کے کان ہو یعنی آپ اس کے لائف ہوں کہ آپ کو یہ بتایا جائے تب ہی تو میں تمہیں اس سے آگاہ کر رہا ہوں تم یہ راز کبھی منکشف نہ کرنا یعنی یہ راز کسی کو نہیں بتانا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل جائے یہ بادشاہ ہے بادشاہ کہہ رہا ہے دادا جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مخفی کتاب اور کوشد علم کو ہم نے اپنے حد تک محدود رکھا ہے اور غیروں سے چھپا رکھا ہے اس میں ہمیں ایک ایسی ہستی کا ذکر ملتا ہے یعنی ہمارے پاس کچھ راز ہے اس رازوں میں ایک ہستی کا ذکر ملتا ہے جو سر تاپاک خیر ہی خیر ہوئے بڑی احمد کے حامل ان کے دامن سے زندگی کی عظمتیں اور موت کی فضیلتیں وابستہ ہیں اس کے فیض عام سب لوگوں کے لئے ہوگا تمہارے پورے قبیلے کے لئے اور خاص طور پر تمہاری ذات کے لئے حضرت عبد المطلق نے پوچھا وہ کون ہیں سیف نے کہا جب تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان تل ہوگا اسے امامت کل کا منصف تفویز ہوگا یعنی تمام انبیاء کی امامت اس کے سکرد ہوگی اور قیامت تک کے لئے تمہاری سرداری قائم ہو جائے پھر اس نے کہا یہی وہ زمانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے اس کا نام محمد ہے اس کے ماں باپ کا ویسار ہو جائے گا پھر دادا اور چچا کی کفالت میں آ جائے اللہ تعالیٰ اسے نبی بنا کر ربوس فرمائے گا اور پھر کھلن کھلہ تبلیغ کا حکم دے گا ہم میں سے اس کے مددگار اور معاول یعنی انصار پیدا کرے گا جس کی وجہ سے اس کے دوستوں کو عزت اور عظمت عطا کرے گا دشمنوں کو ضریر اور رسوہ کرے گا لوگوں کی عزہ رسانی کو دور کرے گا بڑے عالی نصب لوگوں پر فتح و نصرت فرمائے گا وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا شیطان کو مار بھگائے گا آتش قدے کو بھجائے گا بتوں کو توڑے گا اس کی گفتگو فیصلہ کن اور حتمی ہوگی اور ہر فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا نیکی کا حکم دے گا خود بھی عامال سالحہ بجا لائے گا برائی سے منع کرے گا ہر برے عمل کی تردید کرے گا پردوں والے خان کعبہ کی خسم علامات بالکل واضح ہیں اے عبد المطلق تم ہی اس کے دادا ہو اور اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں اب بتاؤ جو علامتیں میں نے ذکر کی ہے کیا کبھی تمہیں بھی اس کا احساس ہوا حضرت عبد المطلق نے جواب دیا ہاں بادشاہ سلامت میرا ایک بیٹا تھا اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا میں اس پر ازہد مہربان تھا میں نے اس کی شادی آلی نصب آلی حسب قاتون آمنہ بنت وحب سے کر دی جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام محمد رکھا اس کے ماں باپ کا وصال ہو چکا ہے اب وہ میری اور اپنے چچا کی کفالت نہیں ہے یعنی وہ بادشاہ سارے حالات بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ اب بتاؤ تم جانتے ہو تم ہی ان کے دادا ہو کیا میں کہہ رہا ہوں سے صحیح ہے یا نہیں تو آپ نے کہا ہاں بلکل صحیح ہے یہ سنکر سیف نے کہا یہی باتیں میں نے تمہیں بتائی اس بچے کی خوب حفاظت کرنا یہودیوں سے بچانا وہ اس کے دشمن ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں نقصان پہنچانے کی طاقت نہ دیکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا لوگوں سے یہ اللہ کا معدہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرتبہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی بے شمار مرتبہ کفار اور مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازشیں کی لیکن ہر سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنا دیا کیوں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے رہا ہے اگر مجھے یہ علم نہ ہوتا کہ اس کی بیعصت سے پہلے ہی میں دائی اجل کو لبے کہہ دوں گا تو میں ضرور اپنے سواروں اور پیادوں کا لشکر لے کر روانہ ہو جاتا اور وہاں جا کر یسرف کو اپنا دار و حکومت بناتا یسرف پہلے زمانے میں مدین مربرا کا نام تھا تو یہاں یسرب کے معنی ہے بیماری کی جگہ وہ جگہ جو یسرب کہلاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعہ میں مبارک جیسے ہی پڑ گیا وہ شفا والی مٹھی ہو گئی نا صرف آب و ہوا بلکہ وہ مٹھی بھی مدینے کی مٹھی شفا دینے والی مر گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بتاتے ہیں ہماری کتاب میں بھی یہ ہے کہ یسرب میں انہیں استحکام نصیب ہوگا یعنی مدین مربرا میں وہ مستحکم ہوں گے مضبوط ہوں گے وہیں ان کے انسار ہوں گے اور اسی شہر میں وہ مطفول ہوں گے یعنی اسی شہر میں آپ آرام فرما ہوں گے یہ سو باتیں ایک بادشاہ جبکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں اس وقت ساری باتیں بتا دی گئی تو یہ جو لوگ بعض حضرات اپنی کرم علمی کی وجہ سے یہ کہتے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلومتا کہ آپ وہ نبی ہیں آپ چالی سال کے ہوئے تو جب معلوم ہوا نبی ہیں اس طرح کے جاہلانہ بات کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کی بلادت بسعادت ہوئی جیسے کہ کل بیان کیا گیا آپ پیدا ہوتے ہی بلادت بسعادت ہوتے ہی سجدے میں جاتے ہیں جانے کے بعد ربی حبلی امتی کہا اے میرے رب میری امت کو بخش دے معافرما امت کس کی ہوتی ہے نبی کی ہوتی ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی معلوم تھا جب بچے کو شعور بھی نہیں ہوتا بچہ بات بھی نہیں کر سکتا سمجھ بھی نہیں رکھتا اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک پر یہ الفاظ تھے فسی الفاظ میں آپ نے بیان کرمایا ربی حبلی امتی اے میرے رب میری امت کو بخش دے میری امت کو معافرما اور ایک حدیث پاک بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دجان کے انتخان کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اپنے پاس رکھا بعض حضرات جہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے پرورش کی پرورش آپ کیا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں برکت ادافر فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کو فیض نصیب ہوا چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابو طالب جب کھانا لے کر آتے جب کھانا پیش کرتے بچوں کے سامنے تو بچوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹے ماسوں بچے ہوتے ہیں تو کھانا دیکھتے ہی چھینہ جبتی کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کے پاس چھینہ جبتی نہیں کرتے کھانا بیٹھے رہتے تو جب ابو طالب نے یہ دیکھا تو ہمیشہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ سے کھانا دیا کرتے ہیں اور بتاتے کہ جب کھانے کے لیے کوئی چیز لائی جاتی تو صبح سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کھاتے اس کی وجہ خود بتاتے ہیں کہ جب ہم اس پیارے بچے میرے بھتیجے کو لے کر ہم کھاتے تو اگر کھانا کم بھی ہوتا تو سب پیٹھ بھر کھاتے اور بچ جاتا اور بتاتے ہیں کہ دودھ کا پیالہ ایک پیالہ ایک آدمی کے لیے کافی ہوتا لیکن جب دودھ کا پیالہ ہوتا تو ہم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے وہ جب دودھ کا ناوی فرما لیتے تو اس کے بعد سارے لوگ وہ دودھ کے پیالے سے پیتے سب کا پیٹھ بھر جاتا اور پیٹھ پیالے میں دودھ ویسے ہی لے اور کھانے میں برکت ہوتی اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے دستر پر تو سب کو کھانا برابر نہیں ملتا پیٹھ بھر نہیں کھا سکتے تو اسی لیے حضرت ابو تعلیف فرماتے رک جاؤ میرے بیٹے کو آنے دو جب میرا بیٹا آ جائے گا تب کھانا بہت چاہتے تھے حضرت ابو تعلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پرورش کیا کی بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے آپ کے گھر نے قیر و برکت تھی غرض یہ کہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو تعلیف کے یہاں تھے ابن ابی شہوہ ترمیزی حاکم بیحقی ابو نائم اور خراتائی رحمہ اللہ ابو موسیٰ شریف رجی اللہ حطان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو تعلیف چند فریشی بزرگوں کے ہمراہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے جب راہب کے قیامگاہ کے پاس مہنچے تو وہاں رکے جو ہی راہب کو پتا چلا فوراں ان کے پاس آ گیا حانا کہ پہلے بھی وہ بارہا یہاں سے گزرے تھے لیکن راہب ان کے پاس کمی نہیں آیا تھا نہ ان کی ملاقات کی راہب خریشیوں کے خافلے کے اندر چلا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ کر کہنے لگا ہادا سید العالمین ہادا رسول رب العالمین ہادا يبعثه اللہ رحمت للعالمین بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ خافلہ وہاں پہنچا شام کے ملک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تو یہ خافلے والے کئی مرتبہ وہاں سے گزرے تو وہ راہب جھاڑ کر رہتا تھا اپنا بنا لے کر عبادت کا کوئی آؤ جاؤ اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو تعالی خریش کے خابلے والوں کے ساتھ خافلے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں ساتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو جیسے ہی اس نے دیکھا فوراں اتر کر آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑ کر کہنے لگا یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں انہیں اللہ کا علیہ سارے جہانوں کے لیے سرابہ رحمت بنا کر مبوس فرمائے اب لوگ کہنے لگے تجھے کیسے مانو تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے خریشی بزرگوں نے پوچھا یہ بات تمہیں کیسے مانو وہ بولا جب تم گھاٹی سے دکھائی دیئے تو یہ بچہ جس درق اور پتھر کے پاس سے گزرتا وہ ان کے خاطر سجدے میں گر جاتا ہے اور یہ عمر مسلم ہے یہ صرف نبی کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے ہیں علاوازی میں اس لیے بھی انہیں پہچانتا ہوں کہ ان کے کاندھوں کے نرم ہڈی کے نیچے سیب کی طرح مہر نبوت ثبت ہے مہر نبوت ہے پھر راہم واپس چلا گیا اس نے ان کے لیے کھانا تیار کروایا جب وہ کھانا لے کر آیا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے تشریف لے گئے اس نے کہا انہیں بلاؤ جب حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ پر ایک بادل سایہ فیگن تھا اس نے کہا دیکھو ان پر بادل نے سایہ کر رکھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس پہنچے تو آپ سے پہلے وہ سب درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو درخت کا سایہ خود و خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چھوکیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے سب لوگ درخت کے لیچے بیٹھ گئے اب سایہ کے لئے جگہ نہیں تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھ گئے تو درخت خود جھوک گیا آپ کی طرف سایہ کرنے کی بتاتے ہیں یہ دیکھ کر راہی بولا دیکھو درخت کا سایہ ان کی طرف جھوک گیا ہے راہی وہیں کھڑا انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روم ساہ کی جانے سے منع کر رہا روم آج کی زمانے میں جس کو اٹلی کہا جاتا ہے وہاں پر یہودی وغیرہ رہا کرتے تھے تو اس نے کہا کہ جب رومی انہیں دیکھیں گے تو ان کی صفات اور علامت سے ان کو پہچان دیکھو یہودی وہاں ان کو دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہچان لیں گے اگر ان کو پہچان لیں گے تو ان کو شہید کر رہا لیں گے کیونکہ ان کا خیدہ تھا کہ نبی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ان کی ساری پریشانیاں سب حل ہو جائیں گی مگر ان کا خیدہ ساتھ میں یہ تھا کہ وہ نبی آخر الزمان ان کے یہاں تشریف لائیں گے ایسا وہ سوچتے تھے جب معلوم ہو جائے گا کہ عرب میں خریش قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو یہ برداش نہیں ہوگا ان کی ساری دکانیں بند ہو جائے گی تو انہیں تکلیف ہوگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخانہ حرکت کریں گے اور اندیش آئی کہ انہیں ختل کر دیں گے اچانک کیا دیکھتا ہے کہ روم کی جانب سے آدمی آپ پہنچے راہب نے پوچھا تم کیسے آئے ہو وہ بولے اس نبی کی تلاش میں آئے ہیں جو اسی ماں اس طرف نکلیں گے سونچیں آپ یہ حالت تھی یہودیوں کی وہ ہر ہر چیز جانتے تھے کہاں پیدا ہوں گے ان کے والد کون ہوں گے والدہ کون ہوں گے ان کی کیا علامت ہی ہوں گی کیسے کیسے ہوں گے ہر چیز یہاں تک کہ سفر کریں گے تو سفر کرنے پر کہاں رکیں گے کس جھاڑ کے نیچے آنا فرمائیں گے وہ جھاڑ بھی ان کو معلوم تھا کتنی علامتیں وہ جانتے تھے آگے دیکھیں تمام راستوں پر آدمی بھیج دیئے گئے یہاں سے گزرنے والے ہیں وہ نبی تو اب یہ راستے پر جہاں بھی وہ نظر آئے ان کو پکڑ کر لاؤ ہمیں ان کی آمت کی اطلاع ملی ہے تو ہم ادھر آ نکلے ہیں یہ سن کر راہب نے کہا جس کام کو پورا فرمانے کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہو تمہارا کیا خیال ہے کوئی اسے روبہ عمل ہونے سے رکھ سکتا ہے وہ بولے نہیں اس نے کہا تو پھر تم ان کی بیعت کر دو چنانچہ رومی اس کے پاس ٹھہر گئے وہ خلیشیوں کے پاس آ کر کہنے لگے اس بچے کا سرپرست کون ہے اسے بتایا گیا کہ ابو طالب ان کے سرپرست ہیں اداحق کے پہم اسرات کی وجہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا ابو بکر صدیق علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ حضرت بلان علیہ وسلم کو بھیج دیا راہب نے کیک اور زیتون کا تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور زاد راہ دیا بحقین احمد اللہ علیہ کہتے ہیں اہل مغازی کے نسلی یہ خصہ بہت مشہور ہے بتایا جا رہا ہے کہ راہب نے کہا کہ اب یہاں سے آگے مت جائیں یہاں سے ان کی جان کو خطرہ ہے اگر آپ آگے جائیں گے تو یہاں سے واپس بھیج دی چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس منکہ شریف کو بھیج دیا گیا اور بتاتے ہیں کہ اس روایت کو متعدد احادیث میں جو صحیح کا فیصلہ کر دی ہیں ایسی روایت میں بیان کیا گیا ہے حرز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر شخ یعنی سن مبارک کو شخ کیا گیا تو آپ کے قلب اتھر کو منور کر دیا گیا نور سے بھر دیا گیا ہر قسم کی آلائش ہر قسم کی جو بھی قرابی ہو سکتی ہے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی پاک کر کے بھیجا تھا پھر ایک روایت میں جیسے آتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا ایک کے پاس زمزم تھا اس کے اندر وہ لوٹے میں اور ایک کے پاس تھال تھا برف کی طرح غرض یہ کہ اس سے نور سے آپ کے سینے مبارک کو اس وقت ہی بھر دیا گیا تھا تو یہاں بتایا جارائے کہ ہم نبی اقاق صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلوب کو پاک کرنے کے لئے آئے ہیں تو ہم اپنے دل کو جب تک پاک نہیں کریں گے یاد رکھیں ہمیں کوئی نیکی کوئی ترقی اللہ کا نور اللہ کی معرفت کوئی چیز حاصل ہو رہی سکتی اللہ